اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ایک جانب تو ملک کے اندر سیاست کا دھارہ جس طرح سے بے رہا ہے اور جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اور سیاسی منظر نامے میں جو انسرٹینٹی ہے جو دھوند چاہی ہوئی ہے اس کی مثال شاید پاکستان کی حالیہ تاریخ میں نہیں ملتی اس وقت بہت کچھ پسے پردہ چل رہا ہے جو ہم منظر عام پر دیکھ رہے ہیں جو سب کچھ سامنے ہے سیاسی میدان میں جو عوام کے سامنے ہے وہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے بہت کچھ پسے پردہ ہے 98% پولٹیکل ڈیولپمنٹس ایسی ہیں جو منظر عام پر بھی نہیں آتی اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ نے سمجھنی ہے اس وقت شیخ رشید اور دیگر کچھ سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں وہ بات ہو جو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بات ہو جو فائدہ مند ہو پاکستان کے اداروں کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے جس کا الٹی میٹلی ملک کو فائدہ ہو جو نیشنل انٹرس سے الائنڈ ہو اور یوں لگ رہا ہے کہ جو کوشش ہیں وہ کامیاب ہوتی جا رہی ہیں اور ان کا نعرہ جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے فوج اور پاکستان تحریک انصاف کو لڑتا دیکھنے والوں کا ماتم شروع ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے بڑی خبر آ چکی ہے اہم ترین تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں ناظرین اکرام یہاں ایک چیز کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا چاہے نو مائی کا انتہائی افسوسناک دن ہو اس دن بھی اگر آپ میرا کانٹینٹ اٹھا کر دیکھ لیں یا پھر پچھلے سال اپریل میں جب عمران خان کو ان کے عودے سے ہٹایا گیا ایک آپریشن ہوا رجیم چینج کا اور پاکستان میں ایک حکومت بدلی عمران خان کو وزیراعظم ہاؤس چھوڑنا پڑا اس وقت سے لے کر آج کے دن تک آپ مختلف موقعوں پر اگر جا کر دیکھیں تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اداروں کو لڑوایا جائے گا اور اس میں ان اناثر کا مفاد ہے جو اس لڑائی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور وہ اناثر ملک کے اصل میں خیرخواہ نہیں ہیں اس چیز کا ادراک سب کو ہو جاتا تو بہت بہتر ہوتا لیکن کسی نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے اب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے بڑے طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لوگوں کو اس وقت اکسایا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ خان صاحب تو ان کے رکھیں مضامت کا بیانیاں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سب سے پہلے وہی دم دبا کے پاکے جو کہتے تھے خان صاحب جو کہتے تھے کہ مفامت سے چلیں یہ کریں وہ کریں انہیں یہ بزدل کہتے تھے وہ سارے بہادر ایسے دم دبا کے بھاگے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی جبکہ وہ لوگ آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں جو مفامت کی بات کر رہے تھے کہ ہمیں چیزوں کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے اب آپ دیکھیں کہ ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر جان بوجھ کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے اور سادہ لوگ جانے انجانے میں اس کا شکار ہوتے جاتے ہیں جس کا الٹی میٹلی نقصان آپ کو پتہ ہے کسی ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو آرمی مخالف پوٹرے کیا جا رہا ہے اس کے لیے دانے ڈالے جاتے ہیں یہ وہ اناثر ہیں جو اداروں کو پی ٹی آئی کے ساتھ لڑوانا چاہتے ہیں ہمیں در حقیقت ایموشنز پر قابو رکھنا ہے جوش بہت ضروری ہے جوش اور جنون ہی سے تو آزادی ملتی ہے ہم نے آزادی سنتالیس میں بھی جوش سے ہی حاصل کی تھی لیکن اگر آپ کو یاد ہو اس وقت ہمارے لیڈر قائد عظم محمد علی جناہ جو آج بھی پاکستان کے لیڈر ہیں ہم نے ان سے سیکھنا ہے انہوں نے مسلمانوں کو مسلمانان ہند کو جوش کے ساتھ خوش کا دامن نہیں چھوڑنے دیا بڑے طریقے سے افہام و تفہیم سے ناب طول کے ایک ایک چیز کو سب کچھ کیا there was a reason to it کیونکہ معاملات حال ہی اسی طرح سے ہوتے ہیں حال اس کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا آپ دیکھیں جب نواز شریف کو 99 میں پکڑا گیا مارشاللہ لگا تو نواز شریف نے ڈیل کی کوئی مان سکتا تھا اس وقت یا اس کے بعد آنے والے چند سالوں کے اندر کہ مشرف ہوتے ہوئے مشرف کے ہوتے ہوئے اسی مشرف کے ہوتے ہوئے پی ایم ایل این کے فیڈرل منسٹر سے مشرف ہی حلف لے گا کسی نے سوچا تھا پھر پاناما کے بعد نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو کچھ بھی کیا اور جو نعرے لگائے جو باجوا کے خلاف گفتگو کی کوئی مان سکتا تھا کہ وہی نواز شریف اسی چیف سے باجوا سے دوبارہ سلو کر لیں گے اب جب یہ سب ہو گیا تو پھر آپ کو اس لیول پہ جانے کی ضرورت کیا ہے آپ نے کبھی بھی شکار نہیں ہونا یہ بڑی بیسک چیز ہے شیخ صاحب جو ابھی کوششیں کر رہے ہیں کچھ اور لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں علی محمد خان جو کوششیں کر رہے ہیں ان کوششوں کو ہم نے سمجھنا ہے اور بلا وجہ فوج یا چیف کے خلاف کوئی نہیں بولنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں ایسی چیزیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور یہ بیسک وہ نکتہ ہے جو آپ نے سمجھنا ہے اب شیخ رشید نے آج بات کی انہوں نے کہا کہ جنرل آسم منیر زندہ باد جنرل ندیم انجم زندہ باد پاک فوج زندہ باد ہماری لڑائی نہیں ہے ہم نے افہام و تفہیم سے مسئلہ کا حل کرنا ہے ہم نے بیٹھ کے بات کرنی ہے ہم اداروں کے مخالف ہیں ہی نہیں ہم نے فوج کے خلاف نہ کبھی بات کی ادارہ بہت ضروری ہے یہ ہر پاکستانی مانتا ہے کہ ادارہ جتنا ہمارے لئے ضروری ہے فوج جتنی ضروری ہے ہماری جیو پولیٹیکل پوزیشن یا سیچویشن بہت عجیب سی ہے اور ہمیں ضرورت ہے اس کے علاوہ گزارہ نہیں ہے کمزور ادارہ نہیں مضبوط ادارہ جس کی بیگ پہ عوام کھڑی ہو ناظرین اکرام اب انصار اباسی نے ایک کولم لکھا ہے اور اس کا عنوان ہے عمران خان کی معافی تلافی کے امکانات اب یہ معافی تلافی آپ اسے کہہ لیں آپ اسے افہام و تفہیم کہہ لیں آپ اسے سیٹلمنٹ کہہ لیں آپ اسے کنسینسز کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں میں اس کے کچھ مندرجات آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں پھر اسے ذرا اپنے طریقے سے انیلائز کریں گے ابھی جو میں آپ کو سناؤں گا یہ انصار اباسی کا لکھا ہوا ہے پہلے یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ موجودہ حالات میں سیاسی جماعتیں اور سیاستدان بہت کمزور ہو چکے ہیں اور اس کی بڑی وجہ نو مئی ہے جب عمران خان کی گرفتاری پر ملک کے مختلف شہروں میں تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز کی طرف سے ایک تسلسل کے ساتھ فوج پر حملے کیے گئے فوج حکومت پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مطابق یہ حملے سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ تھے جس کی بقیدہ پلیننگ کی گئی اور اس سازش کے ماسٹر مائنڈ عمران خان تھے عمران خان کہتے ہیں کہ نو مئی تو تحریک انصاف کے خلاف سازش تھی سازش کے بارے میں فیصلہ تو عدالتیں کریں گی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ نو مئی کے دن تحریک انصاف کے اتجاجیوں نے شہر پسندوں کی طرح فوج پر مختلف شہروں میں حملے کیے جلاو گروہ کیا توڑ پھوڑ کیا شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی یہ انسار اباسی لکھ رہے ہیں یہ بات بھی تیہ ہے کہ تحریک انصاف کے اتجاجیوں کو کہا گیا تھا کہ اتجاج فوج کے خلاف کرنا ہے اور اس کے لیے عمران خان کے ایک سال سے زیادہ فوج مخالب بیانیہ کا اہم کردار تھا پہلے جنرل باجوہ کو نشانہ بنایا اور جب نئے آرمی چیف جنرل آسم آ گئے تو عمران خان نے ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہر قسم کے جھوٹے سچے الزامات لگائے اور نو مئی کے واقعات پر شرمندگی اور مضمت کی بجائے دوسرے تیسرے دن موجودہ آرمی چیف کا نام لے کر ان کو ہی حالات کا ذمہ دار ٹھرایا آئی ایس آئی چیف آئی ایس آئی کے ڈی جی سی اور کچھ دیگر جنرلوں کے نام لے کر انہیں بھی نشانہ بناتے رہے عمران خان کے لیے یہ سب سیاست تھی اور نو مئی ایک جمہوری اتجاج لیکن نو مئی اگر ایک طرف پاکستان کے لیے بلیک ڈے تھا تو فوج کے سینے پر اس کی مثال ایک خنجر کسی تھی نو مئی کا زخم فوج کے لیے بہت گہرا ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا ایسے میں عمران خان کے لیے سیاست کے رستوں کا کھلنا کتنا ممکن ہے یہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے اور یہ وہ نیریٹیو ہے جو اس وقت پایا جا رہا ہے پاور کوریڈورز میں بھی یہ بات تو کی جا سکتی ہے کہ سب پاکستان کی خاطر ماضی کو بھلا کر ایک نیا سفر کریں معافی تلافی کرنے کے لیے دل بڑے کریں نواز شریف کو بھی یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور انہیں انتخابی سیاست میں واپس لانے میں اپنا کردار ادا کریں اس بارے میں بحث یہ کی جاتی ہے کہ عمران خان آج بھی پاکستان کے مقبول ترین رانما اور پاکستان تحریک انصاف مقبول ترین سیاسی جماعت ہے جسے انتخابات سے باہر رکھا گیا تو پاکستان کے لیے سنگین نتائج برامت ہو سکتے ہیں یعنی اس فیکٹ کو کوئی جھٹلا نہیں رہا کہ عمران خان آج بھی پاکستان کے مقبول ترین رانما ہیں اور انتخابات سے باہر رکھا گیا تو پاکستان کے لیے اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں سب سے پہلے کیا عمران خان کو نو مئی کے واقعات پر معافی مانگنی چاہیے کیا وہ فوج مخالف اپنے اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے بیانیے کو مٹانے کے لیے اقدامات کریں گے فوج اور سیاسی مخالفوں کے خلاف تحریک انصاف کے اندر پیدا کی گئی نفرت کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے یہ کوسٹن مارک انہوں نے ریز کیا ہے اگر عمران خان ایسا نہیں کرتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا فوج عمران خان کو معاف کر سکتی ہے کیا فوج کے لیے نو مئی کے واقعات کو عمران خان کی سیاست کی خاطر بھلانا ممکن ہے اگر یہ معافی تلافی نہیں ہوتی اور عمران خان اور تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے تو پھر ممکنہ طور پر عمران خان اور تحریک انصاف آئندہ انتخابات جیتیں گے انتخابات کا مقصد ملک میں سیاسی استقام لانا ہے لیکن موجودہ صورتحال میں اگر بغیر معافی تلافی عمران خان اور تحریک انصاف حکومت بنا لیتے ہیں تو پھر پہلے دن سے نئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ایسا تناؤ پیدا ہوگا جو ملک میں بدترین سیاسی ادھم استقام کو جنم دے گا عمران خان آرمی چیف سمیت متعدد حاضر سروس جرنیلوں کے خلاف بار بار بولتے رہے اور فوج کے ساتھ ڈائریکٹ لڑائی مول لے لی اس صورتحال میں عمران خان یا تحریک انصاف کی نئی حکومت کی شروعات ہی فوج اور حکومت کے درمیان ایک بڑی لڑائی سے ہوگی جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر فامو تفہیم سے معافی تلافی سے یا پھر بیٹھ کے معاملات حل کیے جائیں بغیر پی ٹی آئی کو سیاست میں آنے دیا جائے تو پھر تو پی ٹی آئی حکومت بنائے گی پی ٹی آئی نے انتخابات میں آنا ہے تو پی ٹی آئی نے حکومت بنانی ہے اس سے ون پیج ہوگا نہیں تو پھر کیا ہوگا یعنی اس وقت یہ پوسیبیلٹی کم از کم ڈسکس کی جا رہی ہے یہ پوسیبیلٹی اس وقت ٹاپ لیول پر سوچی جا رہی ہے یہ نیریٹیو بھی بیلڈ اپ ہو رہا ہے کہ there is some space for پاکستان تحریک انصاف اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے بہتر حکمت عملی یہ ہوگی کہ ان کا سوشل میڈیا فوج مخالف اور فوج دشمنی کے تاثر کو رد کرنے کے لیے فوکس ہو کر کام کریں نفرت اور گالم گلوچ کی سیاست سے باز رہیں اگر ایسا ہوا تو مستقبل میں کوئی بہتری آنے کی توقع ہے ورنہ مجھے عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہی نظر آ رہی ہیں یہ انصار اباسی کا کہنا ہے انصار اباسی ظاہر ہے بڑے well aware صحافی ہیں as far as the power corridors and concerned طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی ایک اچھی understanding ہے اور اس سوچ کو بھی سمجھتے ہیں ان کے ذہن کو بھی سمجھتے ہیں تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں جو ان کے مندرجات ہیں اس سے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ انیس بیس کا فرق رکھ کے میں بھی اگر اپنی گزارش کروں تو وہ یہی ہے کہ اس وقت ٹاپ لیول پہ یہ سوچہ ضرور جا رہا ہے کہ عمران خان اگر معاملات حل کر کے واپس آتے ہیں تو پھر بہتر طریقے سے ملک آگے بڑھ سکے گا آپ اس بات کو سمجھیں اس نکتے کو سمجھیں اور یہ وہ نکتہ ہے جس میں ساری باتیں موجود ہیں اس میں وہ possibilities دے دی گئی ہیں کہ یہ یہ possible ہے اور عمران خان can make a return even یہ جو جنوری والے elections ہیں اس میں ہی وہ واپس آ سکتے ہیں انہیں اگلی term کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا نواز شریف کے برعکس کیونکہ نواز شریف نے اپنا return ایک term سفر کرنے کے بعد کیا تھا لیکن عمران خان اس سے پہلے ہی اپنا return کر سکتے ہیں اور یہ reality ہے اس reality کو ہم ignore نہیں کر سکتے جو عمران خان کے ساتھ loyal لوگ ہیں وہ نہ صرف نومائی کی مضمت کرتے ہیں بلکہ وہ آئندہ کے لیے بھی tensions کو کم کرنا چاہتے ہیں heat کو کم کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے جذبات میں بیاد جاتے ہیں اور اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو کہتے ہیں جی compromised ہو گیا یہ پاکستان سے محبت کے softwares ہیں یہ افہام و تفہیم سے ہی حل ہوں گے یہ مسئلے ایسے حل نہیں ہو سکتے جیسے کچھ لوگ ان مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا